اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو ہماری ترجیح معیشت کی بہتری ہوگی معاشر بحالی کے لیے استحکام لازمی ہے سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا قائد مسلم نگنون نواز شریف کی سیالکورٹ سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں گفتگو بولے ہمارے دور میں ڈالر ایک ست چار روپے تھا آئی ایم ایف نے خود کہا تھا اب پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی ہم نے تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا عوام کی خدمت سے بڑی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ملتی تمام بڑے منصوبے ہمارے دور میں ہی بنے خواجہ ساتھ رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ نواز شریف کے دورے اب جاری رہیں گے خواجہ آصف نے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ موجود ہونے کا دعویٰ کر دیا مریم اور انگزیب بھی برس بڑی ایم بولی پیپلز پارٹی ایک طرف کلین سویپ کا دعویٰ کرتی ہے تو دوسری طرف لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا ابھی بھی امید نہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی انتخابات کل ہوں یا آج پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی شرجیل ویون کی پریس کانفرنس بولے ایک جماعت الیکشن لڑنے سے کترہ رہی ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو مخالفین کے لیے نوشتہ دیوار قرار دے دیا لیگی رہنماوں کو جلسوں میں دوسروں کی کامیابیاں اپنے نام سے بیان کرنے کا تانہ بھی دے دیا ملکو ایٹمی طاقت زلفکار علی بھٹو نے بنایا ایمکی ایم اور نون لیگ میں رابطہ ملاقات تیپ آ گئی شہباز شریف نے ایمکی ایم کو ملاقات کی دعوت دی خالد مقبول صدیق کی نواز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال پر غور ہوگا فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شریک ہوں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ عملے کی فہرست مرتب کر لی ملک بھر میں دس لاکھ سے زائد افسران کو تائینات کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹوں کو بھی منجمت کر دیا نئے ووٹرز کا اندراج یا اخراج نہیں ہو سکے گا ووٹر لسٹوں کی اشارت پچیس نومبر تک مکمل کر لی جائے گی لاہور ہائی کورٹ رابل پنڈی بینچ نے فواد چودری کو جاری انٹی کرپشن نوٹس موطل کر دیا محکمہ انٹی کرپشن کو آٹھ نومبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم جسٹس مرزا واقاس راؤف نے ڈی جی انٹی کرپشن کو نوٹس جاری کر دیا محکمہ انٹی کرپشن فواد چودری کو حراسہ کرنے سے بھی باز رہے پاکستان سٹاک مارکٹ کا نیا ریکارڈ سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس سات سو سنتیس پوائنٹس کے اضافے سے ترپن ہزار آٹھ سو سات پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف حکام کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کا قوی امکان ہے شرائط پر عمل درامت سے آئی ایم ایف حکام مطمئن ہے تمام اداروں نے آئی ایم ایف کے اہداف پر عمل کیا آئی ایم ایف نے کوئی نیا بڑا مطالبہ نہیں کیا معاہدے کے تحت پاکستان کو فنڈز ملنے کی قوی امید ہے آئی ایم ایف کی تجویز کردہ اصلاحات کی ٹائم لائن بھی دی جا چکی ہے پنجاب میں گندم بہران مزید سنگین ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا زخیران دوزوں نے قیمت بڑھانے کے لیے گندم کی فروخت میں مصنوعی کمی کر دی مارکٹ میں سات روز کے دوران گندم کی قیمت میں پانچ سو روپے فی منتق اضافہ سندھ ہائی کورٹ نے ٹاؤنز اور یو سیز کو فوری بجٹ اور مالی اختیارات دینے کا حکم دے دیا قائم مقام چیف جسٹس اکیل عباسی نے ریمارکس دیئے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق یو سیز کو فوری مالی اختیارات دیے جائیں عدالت نے یو سیز ملازمین کی ذمہ داریوں کی تفویز کا عمل بھی فوری مکمل کرنے کا حکم دیا سندھ ہائی کورٹ نے حافظ نئیم رحمان اور دیگر کی درخواست نے مٹا دی دیوالی تہوار سندھ حکومت نے ہندو ملازمین کو تنخواہ اور پینشن کی ایڈوانس ادائیگی کا فیصلہ کر لیا نومبر کی تنخواہ یکم دسمبر کے بجائے دس نومبر کو ادا کی جائے گی محکمہ خزانہ سندھ نے تمام محکموں کو ہدایہ جاری کر دی ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ٹائم آؤٹ پر کھلاری آؤٹ سری لنکا کے انجلو میتھیوز بغیر کوئی گیند کھیلے آؤٹ ہونے والے پہلے بلے باز بن گئے انجلو میتھیوز گریز پر غلط ہیلمٹ لے کر آئے ایمپائر کی نشاندہی پر دوسرا ہیلمٹ منگوایا تاخیر پر بنگلہ دیشی کپان کپتان شکیب الحسن نے ٹائم آؤٹ کی اپیل کر دی انجلو میتھیوز کا آؤٹ قرار دینے پر غصے کا اظہار ہیلمٹ پھینک دیا کانون کے مطابق کسی کھلاری کے آؤٹ ہونے پر اگلے کھلاری کو تین منٹ میں اگلی گیند کھیلنا ضروری ہوتا ہے اور ورلڈ کپ میں شریلانکا کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری 135 رنس پر پانچ وکٹیں گرنے کے بعد اسالانکا اور دھنن بسلوا کے درمیان 78 رنس کی پارٹنرشپ 213 رنس پر شیخ ہلاڑی پاویلین لوڈ گئے نسانکا اور سمارا وکرمہ نے 41-41 رنس بنائے کوشل پریرہ چار اور کوشل مانڈس 19 رنس بنا سکے انجلو ماتھیوز بغیر کوئی رن بنائے ٹائم آؤٹ ہوئے